سچائی یہ ہے مسٹر شاہ کہ جب ساری کائنات کے اببہ ہمارے اببہ آپ کے اببہ سب کے پپا سب کے ڈیڈی جب اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ زمین پر تو ہمارے اببہ بھارت میں خدم رکھے اور ہمارے اببہ کا نام حضرت آدم علیہ السلام جب اببہ زمین پہ خدم رکھے جب اببہ زمین پہ خدم رکھے تو زمین کس کی ہوئی زمین کس کی ہوئی بولو زمین باپ کی ہوئی نہیں ہوئی جب باپ کی زمین ہے تو باپ کی جائدات میں نہ بیٹی کو محلوم کیا جا سکتا نہ بیٹے کو محلوم کیا جا سکتا یہ میرے باپ کا ملکہ ہے اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس احتجاج کو اور لمبا لے کر جانا ہے اس ملک میں فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے الیکشن اگر جیتنا ہے تو چاہے کانگریس ہو عام آدمی پاٹی ہو بی جے پی ہو یہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے سب سے بڑا ہندو کون ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی رام کا نام لیتی تو آم آدمی پاٹی ہنمان کا نام لیتی تو کانگریس کے لیڈر ابھی پچاس سال کے ہونے والے مگر نوجوان ہے اگر انو نوجوان تو میں ہمیشا کے لیے جوان میں بافی جوہاں ہوں میں بوعی جوہاں ہوں میں برہا ہوں کہ میرے گřice بھائی سنگه اب آپ بتائیے وہ کانگریس کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شف کا بھگت ہوں ہم کیا بولیں گے ہم کیا بولیں گے تو کانگریس بولیں گے کچھ مت بولو میان خاموش بٹھو کچھ مت بولو اگر کچھ بولے تو ان کو فائدہ ہوتا ارے دیوانے سب فائدہ اٹھا لیے دھیل کو کیا ملا تیر کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا گلاب جامون بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا ہاں ایک چیز ہمارے پاس ہے دبا کے گل برگے کی تھاری کھاؤ دبا کے کھاؤ دو پر میں کھایا عبد الرحیم کے پاس میں بھول مزے کیجئے پوچھ کے پوچھا ملا بتاؤ نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے تو وہ لے نہیں ساں بھولا نہیں لو پران بھولا ملا بتاؤمة کی بھی کھنے ملا ون کو معنیج کا بھی کھانے 63 یہ کیوں دالا گیا اس لئے دالا گیا کہ یہ دیش یہ ملک سب کھا ہے یہ تبو کا بھی ملک ہے یہ رام کا بھی ملک ہے یہ جانسی کی رانی کا بھی ملک ہے یہ اللہ کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا یہ ہندوعظم کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے رہے گا مگر بی جے پی یہ چاہتی ہے نرندر موڈی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کا ایک مذہب ہو جائے بھارت کا ایک مذہب ہو جائے بھارت کی ایک زبان ہو جائے بھارت کی ایک تہذیب ہو جائے اسی لیے سی ڈبل اے قانون بنایا گیا مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان یہاں پر نہیں آئے گا مجھے غم اس بات کہے کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں اس ملک بھی ہماری تاریخ ہے یہ گلبرگے کی تاریخی سرزمین پندرہ سو ایسوی کے شروعات میں بندہ نواز آئے کوئی سی آر پی سی کا سیکشن نہیں لگتا اور وزیر عاظم خاموش بیٹی ہے وہ منسٹر خاموش بیٹی ہے ارے یہ کیا خاموش ہی ہے آپ کی وزیر عاظم آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں مار کے دکھاؤ گولی اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی پی جے پی سنگ پریوائر کے لوگوں سے اللہ نے مجھے انپی ضرور بنایا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پچیس سال میں اب تک کوئی پولیس کا سیکیورٹی نہیں لیے اور انشاءاللہ اللہ نے کہا تو کمی نہیں لوں گا مارو نا پیارے مکیلا پھر تو آؤ نا پیارے میں بھی دیکھنا کون سی گولی کے اوپر میرا نام لکھا ہے گولی ماریں گے کتنوں کو ماریں گے بتاؤ کون غدار ہے تمہاری نظر میں وہ اسی غدار ہے تمہاری نظر میں غدار ہے تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہیں مگر یاد رکھو گولی مارنے والا تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے تمہارے سام میں کھڑے رہیں گے ہم تشدد نہیں کرے نہ کبھی کریں گے تم گولی مارنے کی بات کر رہے جامے ملیا میں تیس جنوری کو جامے ملیا کے بچے جروز نکال رہے ستیہ گرا کر رہے ایک رام بھک چلا گیا گولی مارتا ہے اور فوراں میڈیا میں آ جاتے نہیں وہ تو بچہ ہے جو بنائل ہے تو پھر بگر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت وہ ہندو تھا تو ان سے محبت اور وہ بینر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں میرا جرم یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں یہی میرا جرم ہے اب کھل کر بولا جائے گا الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا اور سن لو گانگریس باکی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صدق دین ہوئی سی کی آنے سے پھر کام پرستی بڑھتی ہے تو بھار میں جائے تمہاری پرستی میں اپنی خودی میں لگتا ہوں تمہاری باتوں کو بہت ہوگا تمہاری سورلت دنیاں کو ہماری پربادی کے راز تمہاری دستانیں تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہے اور میں گول برگے کی اوان سے کہہ رہا ہوں خدا کی قصم ہے تم کو کسی سے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو کسی سے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کب تک دراؤ گئے کیا کیا کانگریس نے یہ نہیں نہیں ہوئی سی آئے گا آئے گا ہوئی سی جب تک زندہ رہے ان تمام کو ہوئی سی بنا کر مرے گا ان سے اللہ ہوتا ہے یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا تمہارے آنے سے رسس تو فائدہ ہوتا تو پھر موڈی کیسے جیتا تین سو سیکھ میری وجہ سے پوچھو آپ اپنے آپ سے جواب دو کہ کیا گول برگے کی پارلیمنٹ کی سیکھ پر آپ نے کھرگے صاحب کوک نہیں دیا تو گورنمنٹ بولی نہیں 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 آنا تو ہماری ہمارے بھی ضعیف مائیں دادیاں نانی الحمدللہ نے بولے نہیں ہمارے اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو آپ دلی کی پولیس پریشان بہرال میری عزتدار ماں اور بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمعہ سی ڈبل اے کے خلاف ہے یہاں بھی وہ لوگ آئی ہیں کیا آپ سی ڈبل اے کے خلاف ہیں کیا آپ انپی آر کے خلاف ہیں کیا آپ انیر سی کے خلاف ہیں کیا آپ لوڈی کے خلاف ہیں کیا آپ فرقہ پرشتی کے خلاف ہیں کیا آپ سکرلزم کو مضبوط کریں گے کیا آپ سکرلزم کو مضبوط کریں گے تو میرے عزیز دوست کو اور مزرگوں اتجاز کو پورا مند طریقے سے جاری رکھئے میں پھر سے عبدالعیل صاحب کو اور تمام کا سکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ